اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ باڈی بلڈنگ کیوں کر رہے ہیں اگر آپ باڈی بلڈنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ صحت مند رہے ہیں طاقتور رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ باڈی بلڈنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں واہ واہ جناب کیا اس کے بائسپس ہیں کیا ٹرائسپس ہیں کیا اس کا چیسٹ ہے جی یار یہ تو ایسا ہے پھر آپ اس جسم کو دکھانے کے لیے سکن ٹائٹ کپڑے پہنے جو منع ہیں اور اس طرح کی اور الٹی سی دی حرکتیں کریں اچھا اس میں مرد تو خیر بہت ہی آگے ہیں سکنی ایک زمانے میں تو سکنی سے کم تو بات ہی نہیں کرتے تھے شاید آج بھی یہی حال ہو لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جیسے کپڑے پہن کر بھی آزمی ننگا ہے سکنی کپڑے پہنے سکن ٹائٹ کپڑے پہنے تو سارا بدن تو نظر آ رہا ہے چھپاوا بھی ہے نظر آ رہا ہے اچھا عورتوں میں بھی یہ بیماری ہے کہ وہ بھی بلکل تنگ سے تنگ کپڑے پہنیں گی اچھا شلوار قمیز بھی پہنیں گی تو قمیز بھی ایسی تنگ سلوائیں گی کیوں؟ کیوں اتنے تنگ کپڑے سے لانے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسروں کو دکھانا ہے ورنہ اس کی عورت تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تنگ کپڑے پہنے کے تنگ کپڑے پہنے کس کو اچھے لگتے ہیں؟ لیکن یہ پہنتے ہیں تاکہ جسم نظر آئے ایک فگر نظر آئے تاکہ اٹریکشن ہو یہ جو اٹریکشن والا جتنا معاملہ ہے نا یہ سارا کے سارا دکھاوا ہے اور دکھاوے کی ممانعات ہیں that's the bottom line ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر اپنے بائسپس بنانے ہیں ٹرائسپس بنانے ہیں سکس پیک بنانے ہیں یہ سارا معاملہ کریں لیکن مقصد ہونا چاہیے کہ میں سہت بند رہا ہوں ٹھیک ہے؟ اچھا اب بات ہو گئی کہ باڈی بلڈنگ قطعا تو منانے ہیں باڈی بلڈنگ کرنے کی اجازت ہے لیکن اس میں کچھ زوابط بھی ہیں مثال کے دور پر اب آپ جہاں باڈی بلڈنگ کرنے جا رہے ہیں آپ کا بدن کور ہونا چاہیے آپ کا جسم عیاء نہ ہو آپ کا جو عورہ ہے وہ عیاء نہ ہو بہت سارے لوگ عورہ کا خیال نہیں رکھتے ہیں کوئی شارٹس پہنے میں چلا جا رہا ہے یہ گھٹنے بھائی صاحب یہ آپ کے سطر میں داخل ہے نماز پڑھنے میں بھی آ جاتے ہیں کچھ شارٹس پہن کر یا اتنے لمبے شارٹس پہن کر آتے ہیں کہ جب وہ حضرت سجدے میں جاتے ہیں تو شارٹس سے سطر نکل آتا ہے باہر یا جب تشہد میں بیٹھتے ہیں یا جلسہ کرتے ہیں تو بھی بڑی مشکل سے کھینچ تان کے ایسے کر کے یہ ہے نا یہ آپ کا ایسے چھپا وہ ساری اس کی جو تشہد ہے نا وہ اسی میں نکل جاتی ہے کہ میرا یہ چھپا رہے تو بھائی ایسے کپڑے پہن کے آتے کیوں ہو نہ پہنو ایسے کپڑے ضروری ہے تم نے وہ ہر چیز وہ کرنی ہے جو ہر دوسرے نے کرنی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں ان میں ایک اور آپ خیال رکھیں اچھا اب قرآن کریم اس زمن میں کیا کہتا ہے دیکھیں نا حضرت دعود علیہ السلام کا آپ قصہ اٹھا کے دیکھیں جس میں تالوت اور جالوت کا ذکر ہے جسے آپ انگریزی میں گلائت کہتے ہیں جو مخالف قوم کا آدمی تھا اور اوہ بڑا لمبا چوڑا تھا ببلیکل سٹوڈیز تو اس کے بارے میں یہی آتی ہیں کہ وہ بڑا لہیم شہیم آدمی تھا تو یہاں پر مسلمانوں کے پاس بھی کوئی انہیں ایسا آدمی چاہیے تھا تو انہوں نے اپنے نبی سے درخواست کی اس کے اوپر سیرت النبی میں بھی ایک دروس میں آپ کو ریکارڈ کرا چکا ہوں حضرت شمعیل علیہ السلام کا زمانہ تھا ابھی دعود علیہ السلام بچے تھے سمجھ لیں ٹینیجر تھے اور اس وقت قوم نے جمع ہو کر حضرت شمعیل علیہ السلام کے پاس کہا جسے انگریزی میں سامیول کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ کا بندوبست کریں اللہ سے دعا کریں تو حضرت شمعیل علیہ السلام نے جس شخص کو ان کا بادشاہ چنا اس پر انہوں نے اعتراض کیا تو حضرت شمعیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے اسے اللہ تعالی نے جسم بھی تم سے زیادہ سٹرونگ دیا ہے اور علم بھی تم سے زیادہ دیا ہے بستطن فی العلم والجسم تو اس کو اللہ تعالی نے فیزیکل سٹرنٹ بھی دی ہے اور منٹل انٹیلیجنس بھی دی ہے تو اسی لیے اللہ تعالی نے اسے تمہارا بادشاہ چنا ہے تو اس کی تفصیلات پھر قصص الانبیاء کے اس زمن میں آتی ہیں بہرحال اس میں ہم نہیں جاتے لیکن یہاں پر جسم کی طاقت کو ایمفیسائز کرنا کہ اس سے ایک روب پڑتا ہے کدھر عام زندگی کے روب کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں میدانیں جنگ کے روب کی بات ہو رہی ہے اچھا اسی طرح اگر آپ سورة الانفال میں اس کی آیہ نمبر سکسٹی کا متعلق کریں تو اس میں بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ دیکھو اپنی طاقتوں کو جمع کر کے اور مضبوط کر کے رکھو اور مستعد رہو تیار رہو دشمنوں کے لیے تو اس سے بھی معاملات وہی ہیں کہ جب آپ کا ان سے ٹاک رہو تو اب عام حالات میں ہی مسلمان اگر سٹرانگ ہوگا تو پھر ان حالات میں بھی سٹرانگ ہوگا اچھا پھر اس سے مراد ملٹرلی سٹرنٹ بھی ہے اور مختلف سٹرنٹ بھی ہم اس میں نہیں جاتے اس آیت کی تفسیر میں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا طاقتور رکھنا ورزش کرنا کسرت کرنا اور اپنے آپ کو فیزیکلی فٹ رکھنا اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے باڈی بلڈنگ کرنا بھی پرفیکلی فائن لیکن اس میں ایک اور میں پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ اسے اتنے ایکسٹریم تک لے جاتے ہیں کہ انہیں وہ جو ایک ٹی وی کی سکرین پر نظر آنے والا ہیرو جس کو لوگ کہتے ہیں جو اپنی بات بات پر شرٹ اتار دیتا ہے آپ جانتے ہوں گے ایسے بہت سارے لوگوں کو جو ہر سین میں شرٹ اسی لیے اتارتے ہیں تاکہ لوگ کریں واو کیا باڈی بنا کے آیا ہے یہ شو آف ہے انہی کو دیکھ دیکھ کر تو ہمارا نوجوان شو آف کرنے لگ گیا ہے تو یہ تم اپنا رول موڈل کس کو بناتے ہو اپنے رول موڈل اچھے بناو تو اس لیے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو بات بات پر قمی سے اتار لیتے ہیں اور اپنے سطر کو آیاں کر دیتے ہیں تم ان کے ننگے دھڑنگے بدنوں کو دیکھ کر تم انہیں رول موڈل بناتے ہو کچھ شرم ہیا نہیں ہے بجائے اس کے کہ تم استغفر اللہ پڑھو کہ یہ کیا بدتمیزی اس نے مچا رکھی ہے اگر مسلمان بھی ہے کوئی خان بھی ہو کیا مسلمان ہے تو گناہ نہیں کر سکتا مسلمان ہے تو جو کرے گا وہ شریعت کے مطابق ہو جائے گا نہیں اگر اکثریت بھی گناہ کرے تو بھی اسلام کا نیم قانون نہیں بدل سکتا یہی بات میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں غیر مسلم حضرات بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی وقت میں کہا وقت بدلتا رہے وقت تو بدلتا رہتا ہے پر دین کے اصول نہیں بدلتے تمہارے ہاں پریورتن ہوتے رہتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ لگے تو ان کے جیسے کام کرنے شروع کر دیئے ان کے ساتھ لگے تو ان کے جیسے کام شروع کر دیئے دھرم میں پریورتن ہو رہا ہے تو وہ دھرم نہیں ہوتا اسلام میں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے وہی دین ہے بس مسلمان کو بدلنا ہوگا اسلام نہیں بدلے گا مسلمان کے لیے یہی فرق ہے جو تم میں ہے اور ہم میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ایمان کی مضبوطی اعتاف کرے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے ہم میں کہ ہم ایمان کی مضبوطی سے دور ہو گئے ہیں ایمان میں مضبوطی دیکھو نا اصحابے کہف چند لوگ تھے نوجوان تھے کھڑے ہو گئے بادشاہ وقت کے آگئے کیا طاقت تھی وہ وہ ایمان کی مضبوطی تھی ایمان کی طاقت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری ایک سورہ کا نام رکھ دیا اصحابے کہف پر اور ان کے واقعے کو بیان کیا سورہ سٹارٹ ان کے واقعے سے کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی اور یہ بھی کہا کہ میں نے ان کی مدد کی تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ ایمان کو مضبوط کرو ایک اور دوسری بات کہ لوگ ایکسٹریمز پر چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک تصویر نظر آتی ہے ان کو باڈی بیلڈرز کی اس کو اچیف کرنے کے لیے وہ ایکسٹرا سپلیمنٹس لیتے ہیں جو مزر سہت ہوتے ہیں ان کی سہت خراب ہو جاتی ہے ایسے سپلیمنٹس نہ لیں جس سے آپ کو آگے چل کر زندگی میں تکلیف ہو پریشانی ہو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان چیزوں کے ان کو سٹڈی کریں غور کریں اپنے ہاتھ سے اپنی زندگیوں برباد نہ کریں جوانی میں بہت ساری چیزیں پتا نہیں چلتی لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ انسان اس طرف جاتا ہے ندی کے اس پار جانا شروع ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا لیکن اس وقت اس لیے برزش کرنا باڈی بلڈنگ کرنا اپنے آپ کو سہت مند رکھنا یہ ایک چیز ہے اور ایکسٹریمز پر جا کر آگے آنے والی زندگی کو اس مسنوعی دکھاوے کے لیے تباہ کرنا وہ اور چیز ہے تو اس پر غور کریں اور اپنے ویژن کو اپنے فوکس کو ٹھیک رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہم سب کی مدد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں